ہلو سوڈنٹس ویلکم بیک آج ہم بات کر رہے ہیں آسط کی آسط میں حالاکہ ہمارے کئی ویڈیوز آلیڈی آ چکے ہیں بہت جو ٹرک آج ہم لے کے آئے ہیں وہ بہت مہتپون ٹرک میں سے ایک ہے اور آپ کو ایس 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 بینکنگ پی او صحیح تمام اگزامز میں بہت زیادہ ہیلپ کرنے والی ہے اور آسط سے سمانڈی بہت طرح کے سوال بھی من پرکشاوں میں دیکھے جاتے ہیں تو آج جو ہم سوال دیکھیں گے وہ سے اس پرکار سے ہوں گے کہ یہاں پہ ایک سمو ہوگا اس سمو سے کوئی ویقتی ایک یا ایک سے زیادہ سمو چھوڑ کر جائیں گے واپس سمو آئیں گے اور ایوریچ سمو کا ایسا ہونے کے بعد کچھ بڑھ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح کے سوال ہم دیکھیں گے میں بھی وہ ایوریج کی بات کرے آئیو کی بات کرے یا پھر وہ ویٹ کی بات کرے یا کوئی اور فیکٹر بھی اس میں ہو سکتا ہے تو ایک چھوٹا سو فرمولا ہم استعمال کریں گے اس کے لیے وہ فرمولا ایک بار آپ دیکھ لیجئے اس کے بعد ہم چلتے ہیں سوال پہ ویڈیو کے انت میں ہم دیکھیں گے ایک اور سوال جو صرف ہمارے درسگو کے لیے ہوگا آپ کے لیے ہوگا اور آپ کو اس سے پہلے اس کا آنسر دینے پر اگلے ویڈیو میں ہمارے آپ کا نام ایناؤنس کیا جائے گا تو یہ ایک بہت بڑا ریکنیشن ہوگا اس بچے کے لیے جس نے محنت کی ہے ہمارے ویڈیو میں ویڈیو دیکھ کر کے جس نے سوال کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اپنا ٹائم لگایا ہے اپنی محنت لگائی ہے تو اس کا نام پوری انڈیا میں ہو جائے گا سب لوگ دیکھیں گے کہ اس نے کتنی جلدی سب سے پہلے آنسر دے دیا ہے تو چل دیئے چلتے ہیں پہلے دیکھتے ہیں فارمولا پھر کرتے ہیں سوال یہ رہا ہمارا کامن فارمولا ایک عام فارمولا جسے ہم کہیں گے اس میں ہم نے بھار کی بات کی ہے حالانکہ ہم نے بات ابھی بتایا تھا آپ کو کہ بھار کے بدلے ہو سکتا ہے وہ آئیو کی بات کرے یا کسی اور فیکٹر کی بھی بات کرے تو ہمیں نکالنا ہوتا ہے جو نیا سدسسے سمو کے اندر آیا ہے اس کی آئیو یا اس کا ویٹ اس کا وزن نکالنا ہوتا ہے یا کسی اور فیکٹر بھی ہو سکتا ہے اور اس کو ہم کچھ اس جنگ سے نکال سکتے ہیں جیسے سمو کے عصت میں بردی سمو کے عصت میں ہمیں بردی بتائی ہوگی کہ اتنی کی بردی ہو جائے گی انٹو سدسسے سنکیہ جتنی سدسسے سنکیہ سمو کی یہ دو تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں تو ہم کوئی بھی سوال لے گیں گے تو ان سوالوں میں ہم یہی چیزی ڈھوڑیں گے کہ یہ تین چیزیں سمو کے عصت میں کتنی بردی ہو رہی سمو کے سدسسے سنکیہ کتنی ہیں اور پرانا سدس سے چھوڑ کے گیا ہے یا گئے ہیں ان کا ٹوٹل بھار کتنا ہے یہ تین چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے تو ہم یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ویقتی جو سمو میں شامل ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ ان تک کوئی بھی کوششن ہم چھوڑ کر کے جانے نہیں دیں گے کوئی بھی کوششن آپ کا چھوٹے گا نہیں اگر آپ ہمارے سارے ویڈیو دیکھیں گے تو پورے پورے ٹھیک ہے تو پہلا سوال دیکھتے ہیں تو یہ ہے پہلا سوال آپ کی سکرین پر دس بھی وقت کے ایک سمو کی عصت آئیو تین ورس بڑھ جاتی ہے جب سمو میں سے ایک ویقتی جس کی آئیو اٹھائیس ورس ہے باہر چلا جاتا ہے اور اس کے اسطحان پر ایک نیا ویقتی سمو میں آ جاتا ہے تو سمو میں آئے نئی ویقتی کی آئیو گیاد کیجئے ٹھیک ہے آئیو کچھ ہی ہے نئی ویقتی کی جو سمو میں آیا ہے اس سے پہلے جو چھوڑ کے گیا ہے اس کے آئیو بتا دی گئی ہے وہ ہم نے انڈرلائن کر لی ہے دس ویقتیوں کا سمو ہے سمو کے سدسٹی کی سنکھیہ میں گیاد ہو گئی ہے اور سمو کے عصت وردی جو ہے سمو کے آئیو میں وہ تین ورس یہ تینوں چیزیں ہمیں مل چکی ہیں اب ہمیں آنسر کرنا ہے تو ہمیں نکالنا ہے نئی سدسٹی کی آئیو لکھ لیتے ہیں تو فرمولا کے ساتھ سے نئی سدسٹی کی آئیو is equal to کیا کہ چاہیے ہمیں ہمیں یہ دیکھنا کہ کتنے کی عصت میں بردی ہوئی ہے تین کی بردی ہوئی ہے تین ورس کی تو ہم نے تین یہاں لکھ دیا دس ویقتی تھے اس سمو میں دس بھی یہاں لکھ دیا دونوں چیزیں آگئی ہیں اب کیا چاہیے ہمیں ہمیں اس سدسٹی کی آئیو چاہیے جو چھوڑ کر کے گیا ہے وہ ہم یہاں لکھ دیں گے اور آنسر آ چکا ہے دس سے تیس پیس اٹھائیس اٹھاون ففٹی ایٹ ورس یہ اس سدسٹی کی آئیو ہوگی جو نیا آیا ہے یہ ہمارا اتر ہوگی ہے اب آپ بتائیں اس سے آسان کیا ٹرک ہوگی آپ نے سوال دیکھا اور بغیر کاپی پین آپ نے آنسر کر دیا یہ ہی آئیڈیل سیچیسن ہے تو بہت آسان سوال ہیں اگر آپ ٹرک کو صحیح سے پیکٹس کر گئے چار پان سوال پر آپ نے پیکٹس کرنی پڑے گی تو تبھی آپ کو ہر چیز سمجھ میں آئے گی چلیے اگلے سوال پر چلتے ہیں سوال نمبر دو یہ رہا آپ کی سکین پر اور یہ کہتا ہے کہ ککسہ کے آٹھ چھاتر کا عوصت وزن دھائی کلو بڑھ جاتا ہے ٹو اڈ آف کلو بڑھ جاتا ہے یعنی ککسہ میں ایک نیا چھاتر پرویس کر جاتا ہے جبکہ ایک چھاتر جس کا وزن ستہ اس کلو گرام میں باہر چلا جاتا ہے تو نئے چھاتر کا وزن گیاد کیجئے ہمیں پتا ہے سمجھ کے سدسٹوں کی سنکھیہ وہیں رہی ایک سدسٹے چھوڑ کے گیا دوسرا آگیا سدسٹے ٹھیک ہے تو نئے سدسٹے کی کا وزن نکالنا ہے تو یہ کیسے نکلے گا ہمیں پتا ہے یہاں ہماری ایمپرڈنٹ ہے یہ آٹھ جس سدسٹوں کی کل سنکھیہ ہے سمجھ کے اندر یہ ڈھائی جو وزنگ میں بردی ہو رہی ہے پلس یہ ٹونٹی سیون تین چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں تین کی تین ہیں تو ہم سمجھ کے سدسٹوں کی سنکھیہ آٹھ کو گناہ کر دیں گے وزنگ میں بردی سے ڈھائی ٹو اینڈ ہاف لکھ رہے ہیں پلس سنٹی سیون سدھ ہندی بھاسی چاتروں کے لئے یہ ویڈیو ہے ہمارا حالانکہ ہم بھی جیس میں انگلیس کا استعمال کر لیتے ہیں ساری لیکن ہم کوشش کرتے ہیں اگر ہم یاد آتا ہے تو ہندی میں آپ کو بتا دیں تو ہندی میڈیم بھالو کہیں چا کہیں تو کوئی دکھت نہیں آئے گی جو پی اور انگلیس میڈیم کے بچے ہیں وہ ہمارا اس کا انگلیس برزن دیکھ سکتے ہیں تو دو سے یہ کٹ جائے گا چار بار اور چار پنجے بیس پلس ستائیس سنتالیس فٹی سیون ہمارا اتر آ گیا یہ ہمارا انسہ ہے اگلے سوال پر چلتے ہیں کوششن نمبر تھری یہ راب کی سکین پر ایک سمو جس کی حصہ تائیو پچیس برز ہے ٹھیک ہے حالانکہ سمو کی حصہ تائیو سے ہمیں کوئی لیانا دینا ہوتا نہیں ہے اپنے فارمولے کے ساتھ سے بڑی اس نے دیا ہے کوئی لیکن نہیں ہے یہ ایک ستا چیز ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے میں سے ایک بیقتی جس کی آئیو ستائیس ورز ہے ایک بیقتی ایک بیقتی جس کی آئیو ستائیس ورز ہے وہ چھوڑ کر چلا گیا باہر چلا جاتا ہے اور اس کے استان پر ایک نیا بیقتی آ جاتا ہے اور اس کے بعد سمو کی عصت آئیو ٹو ہول بن بائی تری دو سہی ایک بھٹا تین ورز بڑھ جاتی ہے یعنی سمو میں نو بیقتی ہیں تو نئے ستسٹیوں کی سنکھیا نئے ستسٹی کی آئیو گیاد کیجئے نئے ستسٹی آئیو ہمیں پتہ ہے کیسے نکالتے ہیں ہمیں لیے ایمپورٹنٹ ہے یہ نو جو ستسٹی کی کل سنکھیا ہے پورے سمو کے یہ دو سہی ایک بھٹا تین ہمارے لئے بہت مہتپون ہے اور ہمارے لئے مہتپون ہے یہ ستسٹی کی آئیو ہے جو ستسٹی چھوڑ کر گیا ہے تو نئے ستسٹی کی آئیو آپ نکال سکتے ہیں نئے ستسٹی کی آئیو سمو کا اوسط میں بھرتی کتنی ہو رہی دو سہی ایک بھٹا تین گناہ سمو کے ستسٹی سنکھیا نو ہے پلس پرانے ستسٹی جو چھوڑ کر گیا ہے اس کی آئیو کتنی ہے ستسٹی ٹھیک ہے آپ کی سب کوئی دکھت نہیں ہونی چاہیے اس کو بدل کے لکھ دیں گے دو تیا چھار ایک ساتھ بٹے تین گوڑا نو جسٹا ہوں میٹ جسٹا ہوں سکین آکے پلس ٹونٹی سیون تیہو گا تین تیا نو ساتھی ایکس پلس اتہ آئس پورٹی ایٹ یہ ہو گیا وارس میں چکی آئیو کی بات کر رہا ہے وارس آئیو نکال آئی کس کی نکلی ہے آئیو جو ساتھ سے نا آیا ہے اور یہ ہمارا اتر بن جائے گا فٹ آف فٹ چلی اگلے سوال پہ جاتے ہیں اگلا سوال یہ رہا تھوڑا کمپلیکیٹڈ سوال ہے کمپلیکیسن کیا ہے کمپلیکیسن یہ ہے کہ اب ایک کے بدلے دو ساتھ سے باہر چھوڑ کر جا چکے ہیں سمو کو ٹھیک ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ پہلے بھی جو ہم نے فرمولار استعمال کیا تھا اس میں آئیو لی تھی ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی ہم ویسے ہی کرنے والے ہیں کل آئیو لے کر کے ہی اپنے فرمولے سے ہم سوال کریں گے مطلب اس فرمولے میں کوئی چین نہیں آنے جا رہا ہے تو ایک سمو کے سوال پڑھتے ہیں ایک سمو کے پانچ سدسیوں میں سے پانچ سدسیے ہیں سمو کے اندر یہ ہمارے لئے امپورٹنٹ ہے جب دو سدسیے باہر چلے جاتے ہیں اور ان کے اسطان پر نئے دو سدسیے ہی آ جاتے ہیں مطلب کونسٹینٹ ڈمبر رہا سدسیوں کا جتنے آئے اتنے چلے گئے اور جتنے تھے اتنے ہی رہ گئے سمو کے اندر پہلے پانچ تھے تو ابھی بھی پانچ ہیں تو سمو کا اوسط وزن دو کلوگرام بڑھ جاتا ہے کتنا بڑا دو کلوگرام اس کی ضرورت ہے ہمیں دو کی ٹھیک ہے جدی باہر نئے گئے دونوں سدسیوں کا اوسط وزن چوالیس کلوگرام ہے تو نئے سدسیوں کا اوسط وزن گیاد کیجئے اب ہمیں کیا نکالنا ہے نئے سدسیوں کا اوسط وزن تو پہلے نئے سدسیوں کا کل وزن نکال لیتے ہیں جو ہمارا فورمولا کہتا ہے نئے سدسیوں سدسیوں کا کل وزن یہ ہم نکال لیتے ہیں کیونکہ اوسط تو ہم صرف دو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو اوسط آ جائے گا کیونکہ دو ہی سدہ سی آئے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں کتنا انتر آ گیا ہمارے سمو کے اوسط میں دو کلوگرام بڑھ گیا ہے سمو کے ممبر کتنے ہیں سمو کے ممبر ہیں پانچ تو دو پنجے دس ہو گیا آپ جو لوگ گئے ہیں ان کا اوسط کتنا ہے چاوالیس کلوگرام ہمیں کل وزن چاہیے دو لوگ گئے ہیں اوسط ہے چاوالیس تو کل وزن کتنا ہو گیا چاوالیس ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمیں کل وزن مل گیا ہے نئے سدہ سیوں کا کل وزن اس اکرڈو دو پنجے دس اور چاوالیس دنیا اٹھاسٹی دس اٹھانوے کلوگرام کتنا آیا اٹھانوے کلوگرام ٹھیک ہے اب کل وزن تو اٹھانوے کلوگرام آ گیا لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اوسط وزن چاہیے تو اوسط وزن نکالنے کیلئے کیا کریں گے جتنے سدسیہ سنکھیا ہے کتنے لوگ آئے ہیں جن کا یہ اوسط سوری کل وزن ہے اٹھانوے کلوگرام کل وزن ہے دو لوگوں کا تو دو سر ڈیوائیڈ کا کر دیں اپنے اس اٹھانوے کو نائنٹی ایٹ کو ہمارا آ جاتا ہے تو اوسط کتنا ہو گیا اڑنچاس کلوگرام ان کا اوسط وزن جو سدسیہ وہ آئے ہیں سموں کے اندر اور یہ بنا ہمارا اتتر سوال میں لیکن اتتر فٹا فٹ آیا چونکہ ہمیں فرمولا اچھے سے آتا ہے ایسے ہی آپ اگلا سوال بھی دیکھئے ایسا ہی ہے بلکل ویڈیو پاوز کر کے آنسر کرنے کی کوشش کریے پھر آنسر ہم سے میچ کریے پھر ہم آپ کو دیتے ہیں ایک سوال آپ کا کرنے کے لیے گھر کے لیے تو یہ رہا پانچوا سوال آپ کی سکین پر ایک اقسا کے ساتھ بچوں کا اوسط وزن کتنے بچے ہیں ساتھ بچے ہیں کا اوسط وزن کتنے کلوگرام بڑھ گیا ہے دو کلوگرام تو یہ دونے امپورٹنٹ چیزیں ہمارے لیں ہمیں نئے سدسیوں کا اوسط وزن نکالنا ہے تو پھر کچھ وہیں کمہ ہی رہے گا پہلے فرمولا جیسا جو کہ ہم استعمال کرتے آ رہے ہیں لگتار دو سدسیے ہیں ٹوٹل سات دو کلوگرام وزن بڑھا ہے سمو کا تو یہ ہو گیا پلاس نئے سدسیوں کا کلو بڑھن نئے سدسیے کتنے آئے ہیں دو یہ آئے ہیں اور اوسط وزن ان کا کتنا ہے ساری جو چھوڑ کر گئے ہیں ان کا اوسط وزن ہے یہ تو چھوڑ گئے ہیں سدسیوں کا ہی ہمیں چاہیے ہوتا ہے لیکن کلو بڑھن چاہیے ہوتا ہے یہاں اوسط دیا ہے لیکن دو بچے چھوڑ کر گئے ہیں دو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں تو چودہ انٹو تو ہو جائے گا اور یہاں سے ہم پتہ کر سکتے ہیں یہ ٹوٹل کتنا ہوگا ہے سات دونی چودہ اور چود دونی ہٹھائیس فورٹی ٹو ہمارا انسر ہو جائے گا فورٹی ٹو کیا آیا ہے کل وزن کل وزن اگر ہمیں عوصت چاہیے تو عوصت کیسے نکالتے ہیں دو لوگ کی بات ہو رہی ہے دو لوگ کل وزن ہے کتنا بائی آلیس کلو گرام تو عوصت کتنا ہو جائے گا دو سے ڈیوائیڈ کر دو اکیس کلو گرام ہمارا انسر ہو جائے گا اب یہ رہا ہمارا وہ سوال جو آپ کے لئے لکھائے ہیں آپ نے انسر دینا ہم نہیں دیں گے سوال آپ ایک بار پڑھ کے دیکھ لیجئے اکیس کھلالیوں کے سموں کا اکیس کھلالیوں کے سموں کا سواریسہ اسے لکھ دیتے ہیں سوڑا اکیس کھلالیوں کے سموں کا عوصت وزن تین سے ایک بڑھ سات کلو گرام بڑھ جاتا ہے کتنا بڑھ جاتا ہے تین سے ایک بڑھ سات کلو گرام اس کا ایک کھلالی جس کا وزن تیس کلو گرام ہے ایک دوسرے کھلالی سے ریپلیس کر دیا جاتا ہے ایک کھلالی باہر گیا دوسرا اندر آ گیا تو نئے آئے کھلالی کا وزن کیا ہے اتر آپ نے دینا ہے تو آپ فٹ اپڑ اٹھائیے کوپی پین فٹ سے آنسر کریے میں بھی بہت سے لوگ کوپی پین کی ضرورت نہ ہوں جنہوں نے پہلے چھوڑا سی پیکٹس کر لی ویڈیو دیکھتے دیکھتے تو آپ کو بھی سلحہ یہ ہے کہ ویڈیو دیکھتے دیکھتے ویڈیو پاؤز کر کے سوال خود کھونے کی کوشش کریے تاکہ ہر کونسپٹ آپ کا ایک دمکستر کلیر ہو جائے اور آپ ایکزام میں بلکل بھی ٹینسن نہ لیں فٹا فٹ آنسر کریں تو ملتے ہیں آپ سے اسی باتے کے ساتھ اگلی ویڈیو میں پھر ایک زبردست ٹھیک لے گائیں گے آپ کے لیے اور اگر ہو سکے تو اس کو ویڈیو کو شیئر کرنا کیونکہ آپ جان چکے ہیں کہ یہ ٹھیک کتنی اچھی ہے بہت سارے بچوں کو فائدہ ہوگا اس سے تینکیو تینکیو بری مچ کیپ ویچنگ کیپ لارنیں